اسلام علیکم ویوبرز ویلکم بیک ٹو انیدر بلوگ کولی سے چھوٹیوں گئی ہیں اور گھر بیٹھے ہیں جلدی اٹھنے کی آلس ہے مجھے تو میں سب سے پہلے اٹھ جاتا ہوں ساڑھے بہن بھائیوں میں تو پہلے میں باہر گیا تھا کوئی کام تھا ابھی واپس آئی ہوں تو میں نے سوچا بلوگ شروع کر لیتے ہیں کیونکہ پہلے رات کو میرے دوستوں کا مجھے میری جایا ہے کہ کدھر چلتے ہیں گھر کیا گھرنا چھوٹیوں میں بیٹھے بیٹھ کے تو میں نے کہا اچھا چلتے ہیں اب ان کا میسی جائے ہے جی فلانی جگہ جانا ہے پیزا کھانے میں نے کہا ٹھیک ہے وہ جگہ میرے بابا کے اوفیس کے پاس ہے تو میں نے کہا چلو آج میں پھر جلدی چلا جاتا تو وہاں اپنے بابا کے ساتھ چلا جوں گا پہلے ان کے اوفیس وہاں سے پیزا کھانے چلے جائیں گے اپنے دوستوں کے پاس تو آج ہم آپ کو اپنے بابا کے اوفیس بھی دکھا دیتے ہیں اور جو میرے دوست آرے ہم لوگ جو گیٹ ٹوگیزر ہے چھوٹا سا وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں آج بھی ماشاءاللہ سے بہت پیاری دھوپ نکلی ہے ابھی تو تھوڑی دیر پہلے تو کافی دھون تھی دھوندہ اس تاہ اس تاک لیڈ ہوئی ہے تو دھوپ نکل آئی ہے ماما گھر میں ناشتہ بنانی ہے ماما کبھی بار سے ناشتہ منگا لیا گھرے ہے ماما آتا نہیں سندے گا بزار سے ناشتہ نہیں آتا تو ہے باقی ابھی ناشتہ بنتا ہے میں پراٹے کس کے ساتھ دینی ہے میں جاہد کی دال کی جاہد سے لے اللہ دال کھانی پڑے گی ناشتہ میں یہ جو ہم نے ڈیکوڈیشن کرائی تھی وہ ساڑے بلونز اتار کے ہم نے ادھر اپنے 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 لاؤنج میں پھینکے ہوئی ہیں میں اپنے روم میں آگیا ہوں اور میرا بھائی یہ بھی تک سویا ہوا ہے بھائی بھائی اٹھ کے ناشتہ کر دو ناشتہ بن گیا بھائی اٹھ جا نا میں واپس جاڑوں میں اپنے اپنے سوٹی لینے تھا یہ پریس لٹکی تھی یہ سلوٹی ہلکی لی اس لئے اس دن میں نے پہن لی تھی تو ابھی پھر کوئی سوٹ پریس کروں گا تو کافی لیٹ ہو جائے گا اور بابا نے پھر غصہ کرنا ہے کہ میں نے جلدی آفیس جانا ہے تو اب لیٹ کر دیو تیار ہو گئے ہوں میں بہت جتی بدنیاں لی رہا گئی باقی نیچے جا کے بھی ناشتہ کرنا ہے پھر چلتے ہیں جوٹی بھی ڈھونڈ لیا ہے ریڈی ہو کے آگے ہیں اور دوبارہ دھوپ کے پاس آگے بیٹھ گئے تاکہ تھوڑی گھرم یہ جگہ تھوڑی گھرم میں مڑا یہ ڈھونڈ کیونکہ یہاں ڈریکٹ ڈھوپ لگ دیا میرا بھائی بھی آگے نیچے اٹھ کے پر ناشتہ میں ڈھک لوں میری ممہ نے مجھے ڈال نہیں انڈا بنا کے درجے کیونکہ ڈال مجھے پسند نہیں ہے اور یہ میرا ناشتہ آگیا ہے میری چاہی آگئی ہے اور یہ میرا پلاسہ اور بابا بھی تیار ہوگی ہے بابا ناشتہ کرنے ہیں ناشتہ کرنے ہیں یہ دیکھو بابا یہ دیکھو یہ دیکھو ابھی میں باہر آئے ہوں بابا اوفیس جانے ہیں ان کو گاری نکال کے دے نو میں نے بھی ساتھ جانا تھا لیکن جس اوفیس پہ میں نے ان کے ساتھ جانا تھا وہ ادھر جا ہی نہیں کہیں کہنا ہے میری دوسرے اوفیس میں میٹنگ ہے تو میں ادھر جا رہا ہوں آج میں کہا چلو ٹھیک ہے اب ہمیں خود جانا پڑے گا کوئی بات نہیں باندھی نہ ہو جائے اور ابھی تیار تو ہے لیکن اب چینز کر کے جائیں گے سلام کو جائیں گے اب بابا اوفیس جا رہے ہیں اللہ حافظ بائ بائ بابا بابا تو نہیں لے کے آپ کو بتایا تھا وہ دوسرے اوفیس جا رہے ہیں بابا کے فرینڈ آ رہے ہیں ان کی بیٹی کی شادیہ کار دینے آ رہے ہیں تو ابھی مما کو سمان لائے کے دینا ہے اور وہ سمان لینے کے لیے میں یہ پیسے آگئے ہیں بل جمع کرانا ہے اور پھر چکن لینا ہے اور ابھی ہم چلتے ہیں بھائی جانا ہے میں واپس آگے اپنے روم میں کیونکہ بھی میں نے باہر جانا ہے اور چکن لینے جانا ہے اس کی وجہ سے وائٹ شلوارٹ میں اس پہن کے نہیں جانا کیونکہ مجھے پتہ نہیں چلتا میری وائٹ شلوارٹ میں اس بہت زیادہ جاندی ہو جاتی ہے کپڑے جانچ کرنی ہوں ٹراؤزر شٹ پہن لیا ہے اور دو اوپے اس لئے ہاں بھزو پہن لیا ہے نہیں تو تھنڈگا بڑا لیاز کرتے تھے پوری پوری جیکٹیں پہن رہے تھے آج دو اوپے تو میں نے کہا چلو آج یہی پہن لیتے ہیں اور بابا کے ساتھ نہ آ جانے کی اب دو بجے ہوئے ہوگی ہیں پہلی میں نے ڈی ایچے جانا تھا وہ کینٹ جا رہے تھے دوسری میرا میٹ اپ تھا شام کا شام کا تھا اور بابا نے دوپیار کو گھڑ آجنا کیونکہ گھڑ میں ہمارا آنے ہیں تو اس لئے مام کے ساتھ نہیں گئے اب شام کو خود ہی جائیں گے گائز یہ میری ماما گھڑ میں خانہ بنا رہی ہے ماما رادہ گھڑ میں ہی بناتی ہے لیکن اب ویڈیوز نہیں بناتی ہے ماما ویڈیوز کیونہی بناتی ہے میری مردی یہ ماما بول لیں گی خود اپنی مردی سے انہوں نے کیا جواب دینا ہے بتائیں ٹائم نہیں ملتا بیڈیو بنانے کا کھانا بس جلدی جلدی بنانا لیتی ہے باقی میرے بلوگ صحیح بنانے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے carry on thank you ماما کھانے بنانی ہے اور ہم انتظار کریں مہمانوں کا سمان لے آئے تھے اور کافی دیر کے لے آئے ہیں اب تو تقریباً دو بج رہے ہیں مہمانوں نے ابھی آنا بھی نہیں ہے ہاں مہمانوں نے ابھی آنا بھی نہیں ہے ہاں ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے سارے موبائل پر ہوس آگئی ہے گر میں مہمان آگئے ہیں ادھر بیٹھے ہیں ہم مہمان چلے گئے ہیں اور تھوڑا سا کھانا میں نے کھا لیا ہے باقی ابھی جا کے کھائیں گے دوستوں کا انتظار کر رہا ہوں ہن کا کیا فونچین آئے تو نکلوں میں تیار ہو گیا ہوں اور اب لگ تو رہا ہے کچھ اس طرح کہ کوئی سیین ڈنڈڈ ہو گیا کیونکہ کسی دوست دوست کا کوئی میسیج نہیں اور میں نے میسیج کیا تو وہ کوئی اٹھا بھی نہیں رہا اب میں تو پہنچ جاؤں گا اگر کوئی نہ آیا تو پھر پلان تو گیا لیکن میں کہنا خود تو جاؤنا بعد میں یہ نا کہہ دیکھے کہ ہم تو آئے تھے اڑاپ نہیں آئے اس لئے میں تو جاڑوں لیکن اگر کوئی دوست نہ آیا تو پھر کچھ بھی نہیں ہونا پھر گھر واپس آنا پڑے گا تیار بڑا لوگ ہیں چینج کر دیا اور اب چلتے ہیں گھر سے نکل لینے ہیں ساد میرے بابا بابا اوفیس پر گھر رہے تھے مہمان آئے تھے اس لئے اور اب چلتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں کون آیا ہے کون نہیں جو نہ آیا وہ اس کو پیزا ڈال جانا ہے یہ بات ہماری پہلے ہوئی تھی میں صرف اب اپنا فرض نہ بنے جانا ہوں مجھے لگتا ہے کہ کوئی نہیں آیا جا کے ویڈیو بنائیں گے جو نہ آیا اس کو پیزا ڈال دیں گے موسیقی موسیقی لوکیشن پہ میں پہنچ گیا ہوں اور اب جا کے دیکھتے ہیں کہ آیا کون ہے اگر کوئی نہیں آیا تو پہلے ہی آپ کو بتایا ہے پلنٹی ڈال دینی ہے ہم نے میں ادھر آ گیا ہوں اور میرا کوئی دوست نہیں آیا ہوا اب ان کو کیا ہی کہہ سکتا ہوں میں انتظار کر لیتے ہیں اگر کوئی آتا تو ٹھیک ہے نہیں تو میں بھی گھر چلا جاتا ہوں اور جا کے پھر ان کو فون کر کے کہوں گا کہ آپ میں سے کوئی بھی نہیں آیا میں بھی بابا کے اوپس بیٹھا ہوں بابا کوئی کام تھا وہ کر رہے ہیں پھر یہاں سے چلے جائیں گے گھر باپس کیونکہ میرا کوئی دوست نہیں آیا یہاں پہ میں دیکھ کے آیا تھا اس ٹھیکم تو کوئی نہیں تھا اس کے بعد میں گیا بھی نہیں اپنے دوست سے صبح سے اب بات ہوئی گا اور ابھی بابا لوگوں کے ساتھ یہاں باہر آیا ہوں دوبارہ دیکھنے گیا سا کہ کوئی آیا ویکن نہیں پھر اس کو فون کیا تو اس کا فون مل گیا اور ابھی اس سے بات ہوئی ابھی گھر واپس جا رہے ہیں اس سائیڈ پہ گولف کلاب ہے اور اس سائیڈ پہ ساڑھے کمرشل بنا ہوا ہے اب ان وہ لوگ ابھی تو نہیں آئے لیکن مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے فیلم ہی کرائی جانی ہے نہ انہوں نے اب کچھ بھی نہیں کھلا رہا ابھی ایک ہی دوست سے میری بات ہوئی ہے اور وہ بھی ایسی بس کہہ رہا اچھا دیکھ لیتے ہیں کر لیتے ہیں تو اب میں دیکھتا ہوں کہ وہ کچھ کھلاتے ہیں کہ نہیں اگر انہوں نے کچھ کھلانے کے طرف آئے تو اسی ویلوگ کے انڈ میں ایڈ کر کے پھر ویلوگ پوسٹ کروں گا نہیں تو یہ ویلوگ ایسی پوسٹ کر دیں گے اور نیچے اس کا ٹائٹل لکھیں گے بے بفاد ہو بڑا لچھی نہیں کیونہوں نے میرے ساتھ وہ کی در روڑ نی کے لیے تھے ایک تو آیا ہی نہیں اور ایک کرکٹ کھیلنے گیا ہوا تھا کوئی بات نہیں اگلی دفع ہم بھی گولی دہ نہیں خیر کریں گے لیکن دیکھ کے آئے گے کہ کوئی آبھی رہے کے لیے اگر میرا فون نہ سنا تو پھننی ہوں گا اب ہم گھر جا رہے ہیں اپسے نکل گیاں ٹریفک گائز نکل رہے ہیں بھی گھر کے لیے اور یہاں ٹریفک ہی بہت ہے ایکزٹ پہ کیوں باب ایسا کیوں ہے یہاں پہ رہش ہوتا ہے نا شام گھر آئے میں نکلنے کی دیس لوگ نکلتا ہے چلا اب ہم گھرڑ آ گیا ہے اور ابھی لات پہ کھانا کھائیں گے اور پھر شو ہو جائیں گے کھانا کھا لیا ہے اور بھائی نے اپنی رسپنسیبیلٹی دوبارہ سمال لی اپنی رسپنسیبیلٹی دوبارہ سمال لی ابھی کھانا کھا لیا ہے اور اب سونے کا ٹائم ہو گیا لیٹ کافی ہو گئے ہیں لیٹ اترا نہیں ہے یعنا بجھنے لگے ہیں اور میں جلدی سوچتے اس لئے کہنا اور تمہیں جلدی اٹھ جاتا ہوں اب دوست آج تو کوئی بھی نہیں ہے دوستوں میں سے اوڑنا اکیلا تھا اور میں نے ویڈیو بنا لیا میرے پاس ثبوت ہے اب ہم سب کو پلنٹی ڈلے گی اور وہ انشاءاللہ جلدہ ڈال لیں گے لیکن اس کا شورٹ بنا کے لگا دوں گا جب اکھلائیں گے تو ابھی اس کے ساتھ ہی ہم کرتے ہیں اپنے بلوگ کا ہے کیورز ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی